آج کا جو ویڈیو ہے وہ سروے کی متعلق ہے انسٹرومنٹ آن کرنے کے بعد یہ ہمارا مین پیج ہے اس میں نمبر ٹو پہ جو ہے وہ پروگرام ہے تو اس پہ آکے انٹر اور ادھر نمبر ٹو پہ ہے سروے تو ٹو پہ جانے کے جس ڈریکٹ چلے جائیں یا پھر نمبر ٹو پریس کریں تو تو بھی یہ اپن ہو جائے گا سب سے پہلے اس میں ایف ون سیٹ جاب ایف ٹو سٹیشن سیٹ اپ ایف فور سٹارٹ ایف ٹو سٹیشن سیٹ اپ یہ تو ہم لوگ اورینٹیشن میں اور سیکشن میں کر چکے ہیں ابھی سب سے پہلے ہم لوگ ایف ون سے جاب سیٹ کریں گے تو ایف ون پریس کریں گے تو یہاں پہ یہ ہے نیو جاب اور کنٹینیو تو میں اس کو نیو جاب کرتا ہوں تو میں اس کو کوئی بھی نام دے لیتا ہوں ایس بلڈ کے نام صحیح مثلا میں اس کو نام ایس بلڈ دے لیتا ہوں اے ہے یہ سپیس کے لیے ای 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 اس میں اپریٹر کوئی بھی مطلب نام دے لیں یا میں اپنا نام دے دیتا ہوں امیر ریمارکس اگر کچھ لکھنے آتا دکھ لیں نہیں لکھنے تو کوئی بات نہیں اس میں آلیڈی جب آپ سیو کریں گے تو یہ آج کی ڈیٹ اور ٹائم اس میں آلیڈی سٹور ہو جائے گا تو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تو اس طرح یہ ہماری ایک جاب سیٹ ہو گئی ہے چونکہ اسٹیشن آلیڈی سیٹ اپ ہے اب اس کو میں ایف فور سے سٹارٹ کرتا ہوں تو پریس ایف فور اور یہ سٹارٹ آگیا اب اس میں اگر آپ کو صرف ڈیٹا لینا ہو تو ڈسٹنس کا استعمال کریں گے اور اگر سٹور کرنا ہو تو میر کا تو یہ اس میں مختلف پیج ہے پیج وان پیج ٹو پیج تھری اس پیج وان میں پاس ہوریزنٹل انگل اور ورٹیکل انگل دے گا پیج ٹو میں وہ عظمت اور ورٹیکل ہے پیج تھری میں ایسٹ نارتھ اور ہائٹ ہے جو کہ ہمیں ایسٹ نارتھ اور ہائٹ چاہیے تو اس میں اب دیکھیں یہ سب سے پہلے پوائنٹ آئیڈی ہے یہ خود بخود بہو چینج کرتا رہے گا جیسے جیسے اس میں سٹور کرتے جائیں گے ابھی اس نے آئیڈی خود سے ایک دیا ہوئے ایچ آر یعنی ہائٹ آف ریفلیکٹر جو پریزم کی ہائٹ ہے وہ وان پوائنٹ تھری ہے ریمارکس ریمارکس اس میں کوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے مسئلہ نبی جو سب سے پہلے ہم سٹور کریں گے وہ مین ہول ہے تو مین ہول کا میں کوڈ لکھ دیتا ہوں ایم ایچ اس کو انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں مین ہول کو سائٹ کروں گا اور ایف وان سے میجر کروں گا ایم ایسی اوکے ایم ہ تک ایم آگے فوکس کرنے کے بعد اگر اس کو صرف کرنا ہے تو ہم ڈسٹس کریں گے اور اس کو اپنی فیلڈ بک میں نوٹ کر لیں گے لیکن اگر اس کو انسٹومنٹ میں سٹور کرنا ہے تو میئر کا ہے تو ہم اس کو میئر یعنی ایف ون پریس کریں گے تو یہ سٹور ہو جائے گا دوسری سائٹ پہ جاؤ اسی طرح یہ میرے پاس جو مینول ہے یہ ایک سرکولر مینول ہے اس کے میں دو سائڈے لے رہا ہوں یعنی اس کا ریڈیس لے ڈیا لے رہا ہوں میں دوسرے پوائنٹ کو میں فوکس کرنے کے بعد سیم وہی اگر اس کو سٹور کرنا ہے تو ایف ون میئر اس کو انسٹومنٹ کے اندرہ میں میئر کر رہا ہوں تو اس میں یہ ایسٹ نارت اور ہائٹ تین چیزیں اس نے دے دیا یہ آئی ڈی دیکھیں وہ خود بخود چینج کر رہے ابھی اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ ایک اور فرمیشن پڑی ہے اس کی سٹریٹ لائٹ کی اس کو میں ایل پی کے نام سے دے دیتا ہوں تو یہاں پہ میں کوڈ چینج کروں گا ایل پی کر دوں گا یہ کوڈ اصل ہوتا اس لیے ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا انسٹومنٹ کے اندر سیو کرنے تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ یہ چیز کیا ہے تو اس کے لیے میمرس کے لیے یہ کوڈ دیا جاتے وہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ یہ آٹوکرڈ کے لیے اپن کر کے بتاؤں گا تو یہ ہم لائٹ پول کا ایک پوائنٹ لینے لگیں اس کو ایس 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 کے لیے لائٹ پول کی فرنیشن کا دوسرا پوائنٹ پریزمہ باہر نکالو پریزمہ باہر نکالو ابھی یہ جو پریزم پول کی ہم نے باہر نکالا ہے اس کی ہائٹ میکسیمم ہمارے پاس 2.15 ہے تو میں اس کی میکسیمم ہائٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ایس کو ایس کو میجر کیا یہ آٹوم ریٹی کے لیے سٹور ہوتا جائے گا اور آئی ڈی چینج ہو جائے گی یہ ایسی فونڈیشن کا اب میں تیسرا پوائنٹ لینے لگا ہوں میکسیمم ہائٹ رکھ کے پریزم پول کی 2.15 کے ایف ون میں یہ یہ فورت کارنر ابھی ہم لینے لگا ہوں فونڈیشن کا پریزم ہائٹ وہ ہی 2.15 کے ساتھ سے یہ پریزم ہائٹ بدلنے سے اس کا الیویشن ضرور بدلے گا اس لیے ہائٹ کا خیال رکھنا ہے تو ایف ون سے میجر تو جس آئیڈیا دینے کے لیے میں نے یہ دو چیزیں میجر کی ہیں ایک مین ہول جس کی شیپ سرکولر ہے تو اس کے دو پوائنٹ لیا ہے یعنی اس کا ڈیامیٹر آ جائے گا تو ایک ہمارے پاس فرونڈیشن پڑی ہوئی تھی لائٹ پول کی اس کے چار پوائنٹ لیے تو اس کو میں نے انسٹرومنٹ کے اندر سیو کر دیا ہے اس میں سروے میں یہ آگے اپشن بھی ہیں جیسے یہ میر ڈسٹنس سٹور اور یہ ارو کی گا فور پریس کریں گے تو اس میں میر ہو جائے گا کورڈ اگر اس نے اپنے کوئی کوڈ سیو کرنے تو اس کے لیے ایڈی 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 جو ہے وہ اس کے پریزم کی ویلیو چینج کرنے کے لیے لیکن یہ کہ ہمارے پاس ایک ہی رونڈ پریزم ہے تو میں یہی رنے دیتا ہوں یہ دیکھیں رون جی پی آر یہ ہمارے پاس پریزم ہے یہاں سے اس کی ویلیو زیرو زیرو ہے یہ پریزم کانسٹینڈ ہوتا ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں نیچے آئیں تو یہ لیزر ہے اگر لیزر آن کرنا ہے تو یہ اس کی کمیل سے آن کر دیں گے یا آف کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے اسی طرح سکیل ہے جہاں میں بہت بڑا ایریہ ہو وہاں پہ جیسے ہمارے در کوئیت میں کیوسی کے ایریہ میں ہم سکیل یوز کرتے ہیں وہ اس میں پٹ کر سکتے ہیں اس میں فریکوینسی ہے یہ لیٹر آن ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے فیلال ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم نے کیسے انسٹرومنٹ کے اندر سٹور کرنا ہے اچھا اس میں اب کچھ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوگی کہ اب یہ ڈیٹا میں نے سیو کر لیا ہے تو اس کو سیو کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ جو پہلے چیز ہو چکی ہے اس کو ٹرانسفر کروں گا یو ایس بی کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے مین پیج پہ یہ نمبر فور ہے اس کے بعد کیونکہ ہم نے یہ جو ابھی سٹور کیا ڈیٹا اس کو یو ایس بی میں ٹرانسفر کرنا ہے تو وان یا انٹر اس میں یہ دیکھے ٹو یو ایس بی سٹک ہے ڈیٹا میر جو ہم نے میر ابھی کیا ہے سنگل ایک ہی جاب کرنی ہے اور اس جاب کا نام ایس بیلٹ ہے اگر کوئی جاب آپ کو چینج کرنی ہو تو یہ در سے چینج نہیں کرسکتا لیکن چونکہ ہم نے ابھی یہ ایس بیلٹ جاب بنائی اسی کو کنٹینیو کر دینا ہے یہ جو ڈاڈ ہے یہ فولڈر کو شو کرنے ہیں میں اس کو انٹرلواتا ہوں تو اس کے بعد جو مختلف یو ایس بی کے اندر فولڈر ہے اس میں جس میں آپ کو چاہیے کپی کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس ابھی ایک فولڈر ہے اس کا نام آمیر ہے میرے نام سے تو میں اسی میں اس کو کپی کروں گا تو کپی کرنے کے لئے یہ نیچے کنٹینیو ایف ون تو میں اس کو ایف ون دباتا ہوں یہاں پہ اس کے فارمیٹ ہے ان ڈیٹا کے جو پہلے بھی ڈسکوس ہو چکا ہے چونکہ مجھے اس کو آٹو کیٹ میں اوپن کرنا ہے تو میں اس کو سمپلی ڈی ایکس ایف فائل رکھوں گا اس کو کنٹینیو کریں چونکہ یہ آلڈی سیو ہے تو اس کو اوور رائٹ میں کر دیتا ہوں یا رینیم دے دیتا ہوں میں رینیم کے لئے بیٹھ جانا پڑے گا یہاں سے میں اس کو کوئی اور نام آمیری دے دیتا ہوں دو آپشن ہوتا ہے یہاں تو فائل کو رینیم دے دیں یہاں پھر اس کو اوور رائٹ کر دیں میں اس کو رینیم دے رہا ہوں کنٹینیو اور آمیر فولڈر کے اندر یہ چلے گی یہ ہمارے پوائنٹ چلے گی اب اس کو کیسے آٹو کیٹ میں اوپن کرتے ہیں یہ ہم لیٹر نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ جو آج کا ہمارا پروگرام تھا وہ تھا کہ سروے میں کیسے ڈیٹا سیو کرتے ہیں یا اس کو کیسے ہم لوگ آپ کی فیل بک میں لکھ سکتے ہیں ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے